موسیقی 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 کے انہوں نے خلاف ہی کی ہیں اور وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فواد چوتی سر نے بھی سوالے سے ایک ٹویٹ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سکرین پر دکھا دوں جس میں کم از کم پندرہ بیس ریزنز جو ہیں دیے گئے ہیں جس میں ڈسکا کے الیکشن کا ذکر ہے الیکٹرونک گوٹنگ مشین پر پروگرس نہ کرنے کا ذکر ہے مختلف تحریک انصاف کی جو پٹیشنز یا ریکویس یا اپلیکیشنز ہیں ان کو رد کر دینے کا ذکر ہے مختلف ایکشنز جو تحریک انصاف کی لیڈروں کے خلاف جو ہیں الیکشن کمیشن نے لیے ہیں اس کا ذکر ہے تو کلیر کٹ کیس جو ہے تحریک انصاف نے بنایا ہوئا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ جاندار ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے بی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف ہے پی ایم ایل این کی طرف ہے پی ٹی کی طرف ہے اور ان سے ایک فری فیئر ٹرانسپینٹ الیکشن جو ہے اس کی امید جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے اب آج عمران خان صاحب کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک کہا ہے کہ اب کیونکہ جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ ڈیمانڈ دی تھی کہ ریزائن کرنا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کو اس کے بعد سے اب تک دو جو پروینشل اسمبلیز ہیں ایک خیبر پختونخوا کی اور اس کے بعد پنجاب جہاں سترہ جولائی کے انتخابات کے بعد بائیس تئیس جولائی کا جو سپین کور پاکستان کا فیصلہ آیا اس کے بعد اب تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ان دونوں جو پروینشل اسمبلیز ہیں یہاں ریزولوشنز اور قراردات لائی جا چکی ہیں پاس ہو چکی ہیں ان پروینشل اسمبلیز سے جس میں کی ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو لیڈرشپ ہے راجہ سکندر سلطان کی اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے ان کی لیڈرشپ میں ان کے ہوتے پہ فری فیر ٹرانسپارنٹ الیکشن نہیں ہو سکتے ان کی نیچے کوئی الیکشن جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے تو ایک بہت شرونگ پولٹیکل باہول بنا دیا گیا ہے ڈیمانڈ ریز کر دی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے میرا انیلیسس کے کہتا ہے کہ راجہ سکندر سلطان صاحب کو جانا ہی ہوگا اس کی وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت دی اونلی فیڈل پارٹی ہے جس کی پریزنس خیبر پختونخواں میں بھی ہے جس کی بہت سٹرونگ پریزنس پنجاب کے اندر بھی ہے دونوں ہی جوگر پر بہت سٹرونگ پریزنس ہے اور اس کی کراچی میں بھی بہت سٹرونگ پریزنس ہے اور یہ کلیلی نظر آ رہا ہے کہ جو اگلی حکومت بننی ہے آمد تخابات میں وہ تحریک انصافی کی حکومت بننی ہے سسٹم نے اس چیز کو ایبزوب کر لیا ہے یہ ایک ریالیٹی ہے جس اس سسٹم نے ایبزوب کر لیا ہے حکمران جو جماتے ہیں وہ ڈیفنیلی کوشش کر رہی ہیں کہ اس مومنٹم کو اس پرسپشن کو اس نیریٹیب کو اس بہانیے کو یہ جو ایک حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے پنجاب کے الیکشن کے بعد اس کو توڑیں کسی طرح سے اس کے اثر کو زائل کریں کسی طرح سے کوئی رکھنا اندازی ہو کوئی کاؤنٹر نیریٹیب جو ہے وہ ڈیویلپ کر سکے لیکن ایسا ہو نہیں پارا سسٹم نے رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ اس چیز کو ایبزوب کر لیا ہے نہ صرف پاکستان کے اندر سسٹم نے اس چیز کو ایبزوب کر لیا ہے بلکہ میری جو پاکستان سے باہر بات ہوتی ہے وہاں بھی امریکہ برطانیہ کے تھنگ ٹینکس وہاں کے جو پولٹیکل حلکے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایبزوب کر لیا ہے کہ امران خان اور تحریک انصاف کی واپسی جو ہے ناگزیر ہے اور منٹلی طور پر یہ انسیٹیوٹس جو ہیں کہ تنگ ٹینکس یا جو کی پرسانلٹیز ہیں یہ اپنے آپ کو اب اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ امران خان کی حکومت جو ہے جو پاپلر ویف پر رائٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے اس حکومت کو سمجھانا ہے کہ ہمارے کس قسم کے انٹرسٹ ہیں اور تحریک انصاف کے اندر بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے جو ایک پولٹیکل میریٹیو کھڑا کیا تھا جو گرینڈ سٹینڈنگ کی تھی خاص کر کے فورن پالسی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس سے آپ کو امران خان صاحب کسی حد تک سلوڈ آن کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اگر آپ ان کی گزشتہ چند دنوں کی تقاریر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو پہلے نیوٹرلز پہ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ ڈائریکٹ ریفرنسز کرتے تھے اشارے کرتے تھے وہ انہوں نے کرنے بند کر دیا ہیں اسی طرح سے امریکہ کے بارے میں جو بہت زیادہ سٹرونگ سٹریٹمنٹسوں کی آتی تھیں اس میں بھی کمی آگئی اب ان کا سارا کا سارا زور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے یا شعباز شریف صاحب اور پی 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 ڈی ایم کی جو جمعاتیں ہیں ان کی طرف ان کی انکومپیٹنس ان کا نگامہ پن ان کی اکنومکس کو مینج نہ کر سکنا یہی چیز آپ کو عمران خان صاحب کی تقریر میں بھی نظر آ رہی ہے اور یہی چیز آپ کو عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے اندر بھی اس وقت نظر آ رہی ہے آج اب عمران خان صاحب نے نیشنل کانسل کے سامے تقریر کی تو انہوں نے جو چند نکات اٹھائے اس میں الیکٹرونک فوٹی مشین کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت شروع سے یہ چاہتی تھی کہ ای وی ایمز الیکٹرونک فوٹی مشینز انٹریڈیوز کی جا سکیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے تمام تر جو ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی حکومت کی کوشش تھی یا حکومت کی جو ڈیزائر یا ڈیریکشن تھی اس کو ناکام بنا دیا یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے مجھے بڑے باخبر ذرائع سے جو اس پروسس سے شروع سے دوہزار اٹھارہ کے آخر اور دوہزار انیس کے شروع سے اس پروسس میں انوال تھے لوگ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب چیف الیکشن کمیشنر سے پہلی میٹنگز ہوئیں ای وی ایم کے حوالے سے تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان بزاتے خود الیکٹرونک گوٹنگ مشین کے بارے میں بڑے مصبت تھے بڑے پوزیٹیو تھے بڑے ایکسائٹیڈ تھے وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی اگر انٹریڈوس ہوگی تو بہتر فری فیر ٹرانسپیرنٹ اور شفاف قسم کے الیکشن جو ہیں وہ ہو سکیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی میٹنگز میں چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے مختلف ایبجیکشنز اس پہ لانی شروع کر دی وہ اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور جو میرے جو ذرائع ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے جو ان کی جو انفرمیشن یا انیلیسس میرے تک ہے وہ یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر پہ کہیں سے یہ دباؤ آنے لگ گیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے اسے کامیاب نہیں بنانا اور پھر اس کی ایویڈنس یہ بنتی ہے کہ دو ہزار سترہ میں جتوام پارٹیز کے دربیان یہ ایک ایگرمنٹ ہو گیا تھا اس وقت کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو انٹریڈیوز کیا جائے گا اس میں یہ بھی تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو مختلف قسم کے الیکشنز میں ٹرائل کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ لوکل بارڈیز کی الیکشنز میں یوز کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات کے علاوہ جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں وہاں استعمال کیا جائے گا اور جب آپ نے یوز ہی کرنا ہے تو یوز تو پھر اور بڑی جگہوں پر ہو سکتا ہے بار کانسلز کے الیکشنز میں ہو سکتا ہے اسوشیشنز کے استعمال ہو سکتا ہے تاکہ جتنا زیادہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو یوز کرتے پبلک میڈیا لوگ اس سے فیملیر ہوتے معنوس ہوتے ان کے ذہن میں جو خطشات اور فیرز ہیں وہ ختم ہو جاتے اور ریپیٹڈ ٹرائل اور ایرر سے آپ کو اس کی جو مشین کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس کی جو دیفیشنسیز ہیں اس کی جو مستیکس ہیں اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں وہ امپروف ہو سکتی لیکن ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا گیا پی 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 ایمل ایل میں بھی اور دوسری طرح سے خطشہ یہ ہے کہ اسٹیبشمنٹ کے اندر کم از کم کچھ طاقتیں ایسی تھیں جو نہیں چاہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کی قبولیت ہو اور پھر جو الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو ٹیسٹ ان ٹرائل کے ریپیٹڈ ایکسپیرمنٹس کرنے تھے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیے اور جو پتن ہے جو الیکشن ابزرور ہے اسی طرح جو فافن سے ریلیٹڈ روگ رہے ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت سے کومنٹس کیے بھی ہیں لکھا بھی ہے یونسٹریز میں بھی لوگ ہیں اس حوالے سے جو کسی حد تک اچھمبے اور حیرانگی سے اس چیز کو ابزرور کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے کوشش ہی نہیں کی یعنی یا تو ہوتا کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان سال میں تین یا چار دفعہ اس کا ریپیٹڈ ٹرائل کرتا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انیس میں بے تہاشا زمنی انتخابات ہوئے زمنی انتخابات ایک یا دو ہلکے کے ہوتے ہیں ایک ہلکے کے اندر انتخابات کو مینج کرنا چند مشینز کو پروکیور کرنا اسراف کو ٹرین کرنا اس کے اوپر میڈیا کی آپزرویشن اور مانیٹرنگ کروانا لوگوں کو بلانا ایکسپورٹس کو انگیج کرنا یہ چیزیں بڑی آسان تھیں لیکن کہیں پر بھی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے نہ تو زمنی انتخابات میں نہ لوکل گورنمنٹس کے جو انتخابات ہوئے ہیں خیبر بختونخواہ میں آپ کے سامنے ہوئے کہیں پر بھی کوشش ہی نہیں کی کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اس کو ٹیسٹ میں ڈالا جا سکے اس کے بارے میں آرڈرز پروکیور کیے جا سکے اس کی فنڈنگ کی چیزیں وہ سامنے لائی جا سکے اور اسی طرح سے جو اوپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک بڑی کلیر پوزیشن یہ لے لی اس وقت اوپوزیشن جو اب حکومت ہے کہ جی الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے اس کے ذریعے الیکشن جو ہیں وہ رک کیے جائیں گے اس پہ کوئی کمپیوٹر یہ جن یہ بھوت قبضہ کر لیں گے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹرول کر لیا جائے گا اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت اور وزرہ جیسے کہ جو سائنس ان ٹکنالوجی کے منسٹر شبلی فراز ہیں وہ بھی اس کے انچارج رہے ایک زمانے میں خطفہ چوہدری صاحب سائنس ان ٹکنالوجی سے وابستہ رہے اور بھی لوگ اس کی بارے میں کرتے رہے کہ کم از کم پی 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 ایم ایلر اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کو چاہیے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو دیکھے آ کے دیکھیں سنگھیں ابزرو کریں اس کا ٹرائل دیکھیں اس پہ ان کو جو اپییکشنز ہیں جو تحفظات ہیں جو ان کے خوف ہیں جو ان کے ذہن میں خطشات ہیں اس کو ساندھے لے کے آئیں تاکہ بہمی صلح مشورے سے انپوٹ سے اس کو امپروف کہہ رہا ہے لیکن نہ تو سیاسی جماعتیں نہ ہی اسٹیبیشمنٹ اور نہ ہی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس پہ کوئی پراغرس کی جس کی وجہ جو ہے جو کرٹک ہیں اس پوری تھنکنگ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا انٹرڈکشن جو ہے وہ اس کیپچرڈ ووٹ کو جو ایک پلیسٹ ووٹ ہے جو ایک سیزڈ ووٹ ہے اس کے استعمال کو خطرے میں ڈال دیتا ہے ان کا کہنا یہ ہے جو الیکشن ایبزرورز ہیں کہ ہر کونسیچونسی کے اندر پاکستان میں جو ایک ہلکہ ہوتا ہے وہاں پانچ سے دس ہزار کم از کم پانچ ہزار ووٹ جو ہے لیکن کئی دفعہ زیادہ ایسا ہوتا ہے جو وہ لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں وہ باہر رہتے ہیں فوت ہو گئے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ وجوہات ہوتے ہیں وہ کسی نے کسی نے اس ایسٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور اگر الیکٹرانک بوٹنگ مشین ہوتی انٹروڈیوس ہو جاتی تو یہ جو ایک پلیسٹ ووٹ ہے جو ایک کرییٹڈ ووٹ ہے جو ایک ہسٹورک ووٹ ہے جو ناجائز ووٹ ہے جو اللیگل ووٹ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا اور نہ اسٹیبشمنٹ چاہتی تھی کہ کیونکہ ان کو بھی بہت ضرورت ہے کہ الیکشن پر کیسے اثر انداز ہونا ہے اور نہ ہی پی 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 ایمیلن چاہتے تھے جو انیس سو اسی کے بعد سے جب پاکستان میں ایٹی ایٹ کے بعد سے پارٹی بیس ایلیکشن ہونے شروع ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان روڈز ہیں پینیٹریشن ہیں اور انہوں نے ایک کیپچرڈ ووڈ کریئٹ کیا ہوا ہے ہر الکے کے اندر اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کی فیسیلیٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آج عمران خان صاحب نے بہت زور دیکھے پھر اس چیز میں کہا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو الیکشن کمیشن نے نہیں آنے دیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں جو بھی الیکشن ہوئے ہیں زمنی انتخابات سترہ جولائی کو اس میں ہر ممکن کوشش کی گئی الیکشن کمیشن جاندار تھا اس نے پوری طرح سے کوشش کی یہ اور بات ہے کہ ریو ہی اتنی تھی کہ وہ اس کے رتائج کو کنٹرول نہیں کر سکے تو یہ بڑی کلیر پوزیشن لیلی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چار آگسٹ کو حکمران جماعت کا اس پر کیا ریسپونس ہوگا ابھی آپ کے آج رات سے کل سے آپ کے سامنے آنے لگ جائے گا پی 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 ایم ایلن کا ریسپونس ہے سوالے سے پھر اسلامباد نے محول بنتا کیا ہے چار آگسٹ کو جب تحریک انصاف مظاہرہ کرے گی الیکشن کمیشن جو بالکل ریڈ زون کے اندر ہے آرموز ریڈ زون میں ہی ہے ویسے تو اس کو ہونا نہیں چاہیے ریڈ زون میں یہ پوری کی پوری جو کانسٹیوشن ایونیو ہے جس کے اوپر سپین کورڈ پاکستان ہے نیشنل اسمبلی ہے سینٹ ہے پارلمنٹ ہے پریزیڈنسی پیچھے ہے اور پھر جہاں پر فیڈل بورڈ آف ریونیو کو آفس ہے سائنس ان ٹکنالوجی کی منسٹری ہے وہیں پر الیکشن کمیشن کا دفتر ہے اسے اصولی طور پر ریڈ زون میں نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر ریڈ زون میں صرف ڈپلومیٹک انکلیو ہونا چاہیے جہاں پر پاکستان کے جو امپورٹنٹ کی سٹیکھولڈرز کے سفارت خانے ہیں امریکہ کے رشرا کے چائنا کے برطانیہ کے ہندوستان کے وہ ریڈ زون میں ہونا چاہیے جیسے فرانس کے امبیسی ہے جہاں لوگ مظاہرین نہ جا سکیں جہاں خطرہ ہے کہ پاکستان کے سٹیٹ انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اپنے انسٹیوشنز کو کسی پروٹیکٹیڈ ریڈ زون میں نہیں ہونا جائیے تاکہ ان انسٹیوشنز کے اندر بیٹھے بھی جو طاقتور اشخاص ہیں خیال وہ ٹاپ سیویل سربنٹس ہوں یا پاکستان کے الیکٹریٹ ریپیزنٹیٹیوز ہوں یا اونربل جت صاحبان ہوں ان کو پبلک فیلنگ کا پتہ چل سکے تاکہ لوگ وہاں پہ آکے ان بیلڈنگز کے سامنے اپنا مظاہرہ کر سکے جیسے کہ تمام جمہوری ماشروں میں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے برطانیہ میں ہوتا ہے وہاں اس قسم کی بیلڈنگز جو ہیں انہیں کسی سیکیورٹی حسار کے اندر جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا جب میں برطانیہ میں تھا تو ٹن ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے بھی جو جو ہے جو بریڈش پرائم منسٹر کی ریزنس تھی وہاں جا کے بھی لوگ مظاہرہ کرتے تھے بہرحال اب یہ فیصلہ اس کا چار اگس کو ہونا ہے تک ریزنس نہیں کر سکتا it's only a matter of time چار اگس کو ہی وہ شاید ریزائن تو نہیں کریں گے لیکن چار کو نہیں کریں گے تو چودہ کو بھی اگر نہیں کریں گے لیکن ultimately چیف الیکشن کمیشن رادہ سکندر سلطان صاحب کو جانا ہی پڑے گا بیکز اب ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ متنازع ہو چکی ہے جب وہ جائیں گے تو نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کیسے ہوگی یہ ایک بڑا مشکل عمران خان یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں انہیں غررہ زیادہ سخت الفاظ میں کہا تھا وہ تو کہ ہٹانا ہے تو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ ہے اور پھر نیا بندہ لگانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے تو وہ ایک سیپرٹ سپٹیکٹ ہے تگر یہ ریزائنگ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک الگ ریبیٹ ہے اب آجاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ حکبران جماعت جو ہے سوالے سے کیا سوچ ہوئی ہے بیکز جو سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ذہنوں میں تمام انیلیسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ الیکشن جو ہے اس کو اگلے سو دن کے اندر جو ہے اس الیکشن کو ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ الیکشن جو ہے انہیں ہونا چاہیے کہیں نومیمبر کے شروع میں لیکن نومیمبر میں ہی بڑی امپورٹنٹ ٹرانزیشن ہونی ہے جب پرائم میریسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ایک نئے ملیٹری چیف جو ہے ان کو انہوں نے پلیس کرنا ہے ان کو انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے اور سسٹم اب تقریباً گیرڈ ہے اور جنرل کامیر جعوی باجوہ ایک سزا دفعہ کہہ چکے ہیں بقاعدہ آئیس پی آر ان کے بحاف پر کہہ چکا ہے کہ جنرل کامیر جعوی باجوہ جو ہے وہ اب کوئی فردر ایکسٹینشن سیک نہیں کریں گے کیونکہ سپریم کورڈ پاکستان کا اس وقت کا دو ہزار انیس کا جو ڈیسیزن تھا اس میں کوئی ایک سوا سال کی گنجائش یا ایک تقریبین ایک سال کی گنجائش بنتی تھی لیکن وہ وزید ایکسٹینشن سیکھ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ there has to be a new army chief اسے جب ہم انتے نظر رکھتے ہیں تو ساتھ جو ایک الگ بقاعدہ وی لوگ ڈسکرشن بنتی ہے کہ جنرل باجوہ نے آمی چیف نے گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایسی انہوں نے انیشیٹیوز لیے ہیں جو پوزیٹیو بھی ہیں لیکن وہ کانٹروورشل بھی ہیں جیسے امریکن deputy secretary of state وینڈی شیرمن کے ساتھ ان کی ٹیلی فون کال کرنا آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کی جائے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے 1.2 بلین ڈالرز جو ہیں وہ اپنی holidays سے پہلے ریلیز کر دے کیونکہ بورڈ میٹنگ میں staff level agreement کو approve ہونا ہے اس حوالے سے بھی ایک خاصی بحث وہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں چھڑ چکی ہے اور اس کے حوالے سے اب تو ایک ڈالن کا بھی خاصہ انگریزی اخبار کا خاصہ سخت اسے کہتے ہیں ایڈیٹوریل آیا ہے اور اس ایڈیٹوریل کا background یہ ہے کہ جو حکمران جماعت اس وقت ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پرائم سے شہواز شریف کی ٹیم ہے ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ سب بھی کوئی بہت خوش نہیں ہے کہ شہواز شریف صاحب کے آمی چیف جو ہیں انہوں نے یہ کال ونڈی شرمن کو کیوں کی ہے اور جس قسم کی ہائی پروفائل وہ میٹنگز اسٹیج پہ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس حوالے سے میں ایک الگ پوری جو ہے وہ discussion کر سکتا ہوں ابھی تو coming back to this کہ اس وقت جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم اور پی 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 اور ان کے ساتھ مولانا فضل احمان but principally only two parties وہ کیا سوچ رہی ہیں election کے حوالے سے لیکن اس حوالے سے یہ جماعتیں یہ محسوس کرتی ہیں اور زیادہ point view جو ہم تک پہنچ رہا ہے سننے میں وہ پی ایم ایلن کا point view پہنچ رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں پی ایم ایلن پاکستان سے important شخصیات جو ہیں انہوں نے approach کیا کبھی سپین سے ایلچی ان کے پاس آئے کبھی یورپ کی کسی اور حصے سے آئے کبھی پاکستان سے لوگوں کو بھیجا گیا کبھی messages بھیجے گئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے معاملات جو ہیں ایک sense اور direction کو آپ کے ساتھ مل کے ٹیک کرنا ہے اور امران خان کی حکومت کو جانا ہے اور یہ بات جون دوہزار اکیس سے شروع ہو گئی اور نواز شریف صاحب کو بہت شک رہا ان exchanges کے حوالے سے ان communications کے حوالے سے کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب ماننا ہی پڑے گا کہ سب سے زیادہ جو گہری نظر ہے پاکستانی سیاست اور اس کے power dynamics پہ وہ نواز شریف صاحب کو ہے کیونکہ وہ 1982 میں بن گئے پنجاب کے فنانس منسٹر 82-83 میں 85 میں بن گئے وہ پنجاب کے چیف منسٹر 88 میں وہ دوبارہ بن گئے پنجاب کے چیف منسٹر جنیجو کی پارٹی کا وہ حصہ رہے اس کو بھی انہوں نے ڈج کیا پھر 88 اور 90 کے درمیان وہ دوبارہ چیف منسٹر تھے 1990 میں وہ پہلی دفاع پاکستان کے پرائم منسٹر بنے پھر 1997 کی ریلیکشن ہوئے تھے 17 فروری 1997 کے اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اپوزیشن لیڈر بن گئے ان کی جماعت میں پنجاب میں حکومت کی ان کے بھائی چیف منسٹر تھے لیکن سب سے امپورٹن جو لیڈر تھے اس وقت بھی پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے نواز شریف تھے پھر وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے ثرڈ ٹائم 2013 کے مئی کے ایریکشن کے نتیجے میں تو پاکستانی پولٹکس کے جو نشیب و فراز ہیں جو اس کی ٹریبلیشنز ہیں جو اس کے چیلنجز ہیں جو اس کی مشکلات ہیں اور اس کے اندر کی جو کھچڑی ہے اس پہ نواز شریف کو بڑا عبور ہے تو ان سورسز کا یہ کہنا ہے یہ میں پی ایم ایلن کے سورسز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان تمام کمیونکیشنز کو اور میسیجز کو اور ان ریکویسٹس کو بڑے شک کی نظر سے صاحب کو اپروچ کر کے کنونس کر لیا کہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ اب آ چکی ہے اور آنے والی ہے اور پھر عاصف علی زدائی صاحب نے نواز شریف صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں ہم سولیڈ فوٹنگ پہ ہیں سولیڈ ڈراؤنڈ پہ ہیں ہمارے پاس سولیڈ ایشورنسز ہیں اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنا وزن اس سو کال ریجیم چینج میں ڈالا اس اگر نیریٹیف کو آپ سنیں تو آپ کو ایک لیلی بات سمجھ آتی ہے کہ دانلڈ لوگ کا خط جو ہے وہ تو محض ایک ٹوپنگ آن دی جیسے کہتے ہیں کہ ٹوپنگ آن دی کیا کہیں گے آئیسنگ آن دا کیک یا ٹوپنگ تھی آئیس کرین کیا اوپر وہ اصل چیز نہیں تھی اصل چیز جو ہے وہ جون دوہزار کیسے شروع ہو چکی تھی لیکن اب پی ایم ایل این کے سورسز محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں لا کے پسا دیا گیا ہے ان کو تو غالبین ایسی ایشورنسز دی گئی تھی کہ یہ پورا سسٹم جو ہے اس کو دوہزار تئیس تک چلنا ہے آگس تک نہیں تو کم از کم مارچ اپریل تک چلنا ہے لیکن اب جو الیکشن ہوا ہے پنجاب کے اس میں ان سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں الیکشن توٹلی اپنے اوپر ہی لڑنے پڑ گئے ہمیں الیکشن میں کوئی مدد نہیں دی گئی ہے اور ہمیں ایک بہت ایسی سچوشن میں پھسا دیا گیا ہے جس سے ہمارا پولیٹیکل سٹاک جو ہے وہ بہت بڑی طرح سے متاثر ہوئے اس لئے پی ایم ایل این اور پی 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 کا ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا لیکن پی ایم ایل این پی 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 ہم یہ ایسیوم کر سکتے ہیں کہ اس سٹیج پہ اکٹوبر نومبر میں الیکشنز کے لئے تیار نہیں ہے وہ ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے ایک اشارہ دو بلین اس کے بعد مزید ٹین بلین سے لے کے سیونٹین بلین ایٹین بلین ڈالرز تک کی جو انفلوز ہوں گی وہ ان کی مدد کریں گی کہ گورننس کو امپروف کیا رہا ہے ڈالر کو نیچے لائے جائے مہنگائی میں کمی ہو اوورال پرسپشن امپروف ہو اور وہ انویسٹ کریں گے ان برنگ نیو سکینڈلز اباوڈ عمران خان ان تحریک انصاف جس طرح کا فائننشل ٹائمز کا سکینڈل آئے جس کے بارے میں ٹھیک تاں سے کلیر نہیں ہے کہ سائمن کلارک کی سٹوری کی بیچے کون سے انٹرسٹ ہے لیکن یہ بات بڑی کلیر ہے کہ یہ انٹرسٹ پاکستان کے اندر ہی ہیں جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے اور اس پہ پھر بلڈ اپ آن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے جو لکھا تھا کولم فہد حسین صاحب نے تیس اپریل دوہزا بائیس کو جس میں تھا کہ کیا عمران خان الیکشن فورس کروا سکیں گے اور اس میں فہد حسین صاحب نے چھ سات آٹھ ریزن دیئے تھے کہ عمران خان کے لیے ارلی الیکشن فورس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا اور اس میں بیسیکلی انہوں نے کہا تھا تیس اپریل تک کے بعد کلیر ہو چکی تھی گارمنٹ بنی تھی شہباز شریف صاحب کی دس اپریل کو ایک تضبضب تھا ایک کنفیوزن تھی کہ شاید ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں شاید بجٹ سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں بٹ بائی تھریٹی ایپریل میرا خلاف حسین صاحب نے کیابینٹ جوئنگ بھی کرلی ہوئی تھی اس وقت تک پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب کی تو یہ بات کلیر تھی کہ پی ڈی ایم کی جواہتیں اب ارلی الیکشن نہیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا مسلسل ریانی ہے ہمارے سامنے آرہا ہے ان کے رفقہ اکار کے سرکلز میں سے نکل کے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ چاہتے تھے کہ ارلی الیکشن ہو اور بہت دیر کے لیے گورنمنٹ نہ لی جائے تحریک انصاف کے جو سورسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گوڈ کاپ بیٹ کاپ سٹریٹیجی ہے جس میں نواز شریف صاحب اپنا پولٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے سارا ملبہ شہباز شریف صاحب پہ حمزہ پہ اور آصف علی زیداری کو پھینک رہے ہیں اور در حقیقت تمام فیصلوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت شامل تھے ان کی مرضی اور ان کے اپروول سے یہ فیصلے ہوئے ہیں بہرحال اس وقت 30 اپریل کو فاہد حسین صاحب نے ڈان کے اس پیس میں یہ ایکسپین کیا تھا کہ یہ جماعتیں ارلی الیکشن نہیں چاہتی فور دی ریزنز کے ان کو لگتا ہے کہ اس وقت امران خان نے جو تین چار بڑی بڑی ریلیز اور جلسے کی ہیں اس میں وہ بڑی ایک popularity ویو جنریٹ کر رہے ہیں پیڈیم کی جماعتیں سمجھتی ہیں اپنے ایکسپیرینسے سے کہ اس قسم کی popularity ویو جو ہے یہ short limit ہوتی ہے یہ زیادہ دیگر نہیں چل سکتی ہے امران خان ان کے حمایتی ان کی جماعت جو ہے وہ تھک جائے گی tired ہو جائے گی یہ clearly لکھا فاہد حسین صاحب نے اور وہ تھک کے بیٹھیں گے اور پھر اب establishment بھی ان کے ساتھ نہیں ہے argument یہ تھا analysis یہ تھا کہ جو 2014 کے دھرنے تھے اس لیے sustain ہوئے تھے کہ establishment کی support جو ہے وہ امران خان کے ساتھ تھی establishment کی support تھی تو سارے میڈیا کی support تھی میڈیا ان کا narrative جو ہے وہ لے کر چلتا تھا اب ایسی support نہیں ہوگی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ اس بات کو تقریباً 90 دن گزر گئے ہیں 30 سپریل 30 میں 30 جون اور 30 جولائے تو ان 90 دنوں میں یہ بات ثابت ہوئی کہ امران خان نے نہ صرف momentum کو sustain کیا بلکہ اس کو بڑھایا بہت remarkable طریقے سے تحریک انصاف تھکی رہی کھڑی رہی اس پہ بہت سختیاں انہوں نے چھیلیں 25 مئی 24 مئی جو کچھ بھی ہوا مار پیٹ گرفتاریاں اریسٹ ایف آئی آرز تو لوگ بھی کھڑے رہے ہیں میڈیا میں بھی دس بارہ لوگ کھڑے رہے ہیں گوکل چینل تو صرف پہلے ایک ہی کھڑا رہا پھر آہستہ ایسا ایک کے دو ہوئے دو کے تین ہوئے تین کے چار ہو گئے تو وہ چیز بھی کھڑی رہی لگتا یہ ہے کہ establishment تھک گئی پیڈی ایم کی جماعتیں تھک گئیں وہاں کا میڈیا تھک گیا وہاں کے تینک ٹینک تھک گئے تو situation یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں تھکے تو اب لیکن جو basic logic تھی جو فہد حسین صاحب نے اس وقت دی وہ logic اگر آپ وہ piece ان کا نکال کے دیکھیں میں نے آج دوبارہ پڑھا ہے اس وقت چاہت پڑھا بھی نہیں تھا تو logic ان کی بڑی intact ہے اس logic میں یہ بھی ہے کہ پیڈی ایم کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں وقت ملے گا ہمیں پیسے ملیں گے فرنڈز ملیں گے ہم governance امپروف کر لیں گے اور ہمیں time چاہیے تاکہ عمران خان کی غلطیاں کمزوریاں deficiencies اور mistakes کو بھی سامنے لائے جا سکے تو جو logic اور thinking سی پیڈی ایم کی جماعتوں کی وہ آج بھی وہی ہے politics پہ بہت زیادہ دیلی آگئی ہے خاص کر کے پنجاب کے ایریکشن کے بعد تمام انیلیس ایکسپیک کرتے ہیں کہ ایریکشن جو ہے وہ اوکٹوبر کے آخر میں یا نومبر میں ہو جائیں گے حکمران جماعت کا بالکل اس وقت کوئی mood ابھی ایسا نہیں ہے خوف ان کو ہے اگر پوچھتے ہیں تو وہ ایک emptiness آج آتی ہے چہرے میں کہ کیا ہوگا لیکن ابھی تک کوئی اس کا decision ہوا نہیں ہے یہ اس وقت کی situation ہے اب عامی چیف نے جو بات کی وینڈی شرمن صاحبہ سے اور اور جو چین کے حالے سے ان کی خبریں آ رہی ہیں اس کی اہمیت کیا بن رہی ہے اس وقت پاکستانی politics میں حکمران جماعت definitely اس سے خوش نہیں ہے عمران خان نے بھی اپنی جو بات کی تھی میرے خلال عرشت شریف کی انٹیوی مسلمین نے بلکل یہی کہا کہ عامی چیف کو وینڈی شرمن سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن حکمران جماعت بھی اس سے خوش نہیں ہے اس کی significance کیا بنتی ہے اس پر پھر بات کرتا ہوں میں ایک اور وی لاؤگ کے اندر Thank you